بھی بتائیں اور صورت بھی بتائیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیت بتائیں کہ جس میں تمام حروف تحجی استعمال ہوئے ہوں وہ آیات بتائیں اس کا صفحہ نمبر بتائیں اس کی آیت نمبر بتائیں اس کی منظر بتائیں اس کے رکوع بتائیں اس کی پوری تفصیل بیان کریں آپ دو آیتیں ہیں دو آیتیں ہیں پہلی آیت بتائیں دوسری آیت بتائیں پوری تفصیل بیان کریں پہرہ نمبر چار پہرہ نمبر چار میں ایک سو بتیس آیات چودہ رکوع اٹارہ سفے اور دو سورتے ہیں اس پارے کے دونوں سورتے مدنی ہیں سورة آل عمران مدنیہ سورة آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس سورت میں دو سو آیات بیس رکوع تین ہزار چار سو اسی کلمات چودہ ہزار پانچ سو بیس حروف ہے پارے کا رکوع نمبر سات سورت کا رکوع نمبر پندرہ اس رکوع میں سات آیتے ہیں آیت نمبر ایک سو چوان بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا يغشا طائفة منكم اردو سورت الفاتح آیت نمبر ایک تیس محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فغلا من اللہ ورزوانا جی اور صاحب کی طرح سوال یعنی پورے قرآن پاک میں ان کے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ پورے قرآن پاک میں صرف دو آیتیں ہیں جس میں شروع سے علف سے لے کر یاد تک کے تمام حروف استعمال ہوئے ہیں انہوں نے بیان کر دیا جی آپ کیا سوال فرمانے ہیں سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں یا ایہواللزین آمنو عام طور پر تمام آیتوں کے بلکل شروع میں آتے ہیں صرف ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آیت کے درمیان میں آئے ہیں سورہ حضاب آیت نمبر چپکن ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایہواللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما плохо پورے خورانِ مجید میں انبیاء علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہے 27 انبیاء کرمہ علیہ السلام کا تذکر ہے اور 24 انبیاء علیہ السلام کے نام موسیٓ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہے 36 سورتوں میں 136 مرتبہ اور 28 پاروں میں ابراہیم علیہ السلام کا نام حضرت لوت علیہ السلام 28 مرتبہ جزاکاللہ جی اور ساپ سوال کریں جی قرآن پاک میں وہ کتنے آجات ہیں جس میں سب سے زیادہ قاف استعمال ہوئے چھ آئیت جی قرآن پاک میں چھوٹی قاف کتنی دفعہ استعمال ہوئے نو ہزار پانسو اور موٹی قاف چھ ایدار آٹسو تیرہ قرآن پاک میں جنت کا ذکر کتنی دفعہ ہے جنت کا ذکر چھ ایسٹ اور جہنم کا ستتر چاند کا چاند کورگی چاند کورگی چپن مردہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمانڈنگ پوزیشن میں جی تھوڑی نیند آرہی ہے اس کو جاگانا چاہ رہے ہیں جی یہ بتائیں کہ آپ کے اس لیویل پہ پہنچنے میں کتنا سا لگا جی میں آپ کو انشاءاللہ ہی سوال کا جواب دیتا ہوں میں اس کو پینلنگ میں رہتا ہوں ہمی جواب دیتا ہوں پوچھئے جی ان کے سامنے بھی سورت نمبر کو واضح کریں آیت نمبر کو واضح فرمائیں کوئی ساپ سورت نمبر کھوڑے یہ پوچھنا تھا کہ سورت جن جو ہے کونسے سفے پہ ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں اور کتنے رکو ہیں اس کے تلاوت بھی کرنی ہے بیچ والے رکو پچھے سے پڑھوں پوری تفصیل کے ساتھ باتا ہوں جی پوری تفصیل منزل بتاؤ اس منزل میں کتنی اہم سورتیں ہیں مکی مدنی پوری بازے کرو پیارے منزل نمبر ساتھ میں سفہ چار بارے سولہ سو چار آیات ایک سو پانچ رکو تریہ چھہاسی سفے اور پہنسر سورتیں ہیں منزل میں پچاس سورت مکی اور پندہ سورت مدنی ہیں پارہ نمبر انہتیس پارہ نمبر انہتیس میں چار سو اکتیس آیات بائیس رکو بیس سفے اور گیارہ سورتیں ہیں اس پارے میں دس سورت مکی اور ایک سورت مدنی ہیں سورت الجین مکیہ سورت الجین مکام گرمہ میں نازل ہوئی اس سورت میں اٹھائیس آیات دو رکو اٹھ سو ستر اٹھ سو بچاسی کلمات اٹھ سو ستر حروف ہیں رکو نمبر دو رکو نمبر دو میں نو آیتیں ہیں آیت نمبر اٹھائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُ رِسَالَةِ رَبِّهِمْ وَأَحَاقَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْسَقَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَغَا مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُغْهِرُ عَلَىٰىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا قُلْئِنْ عَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجَعْلُ لَهُ رَبِّي أَمْدًا صورت نمبر ساتھ اور آیت نمبر پچیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم منزل نمبر دو منزل نمبر دو میں پانچ پارے چہ سو بچانوے آیات چھ آسی رکوع اکانوے صفحے اور پانچ صورتیں ہیں منزل میں تین صورت مکی اور دو صورت مدنی ہیں پارہ نمبر آٹ پارہ نمبر آٹ میں ایک سو بھی آلیس آیات سترہ رکوع اٹارہ صفحے اور دو صورتیں ہیں پارے میں دونوں صورت مکی ہے سورت الاعروف مکی سورت الاعروف مکہم گرمہ میں نازل ہوئی اس صورت میں دو سو چھے آیات چوبیس رکو تین سو پچیس کلمات چودہ ہزار دس عروف ہیں رکو نمبر دو رکو نمبر دو میں پندرہ دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فیہا دحیون و فیہا تموتون و منہا تخوجون یا بنی آدم قد انسل علیکم لباسی واری انہوں نے جو سوال کیا میں آپ کو ابھی ایک جو دعویٰ میں نے شروع میں ظاہر کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان بچوں نے یاد دیہانی میں اتنا کمال اختیار کیا ہے کہ ان بچوں نے کمپیٹر کو بھی شکست دی ہے یہ جو میں جملہ اور دعویٰ کر رہا ہوں میں ابھی اس کی دلیل پیش کرتا ہوں میں یہ مائک اسدللہ کو دیتا ہوں جو ان پورے بچوں کا ماسٹر ہے یہ زبدہ ہے ہمارے مدرسے کا اسے مکھن کہا جاتا ہے عربی کے اندر اور یہ دو طلبہ ہیں جو انتہائی مہارت اختیار کر رہے ہیں آپ ذرا اسی صورت کو دیکھئے اس بچے کو میں اب بہت تیزی کے ساتھ پیچھے سے لاؤں گا اور میں تیزی کے ساتھ آیتوں کو پیچھے کی طرف پڑھواؤں گا اور یہ کس تیزی کے ساتھ آیات کو پڑھتا چلا جائے گا اور آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ ان بچوں نے واقعیتا کمپیٹر کو شکست دیئے آپ کی آنکھیں اس آیت کو پورے تلاش نہیں کریں گی یہ بچہ اس آیت کو پہلے پکڑے گا ذرا مائک لے حسد اللہ اور دیکھئے اسی صورت میں انہوں نے پچیس نمبر آیت تلاوت کی ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف آؤں گا اور آپ دیکھتے چلی جائیے جی آیت نمبر چوبیس تلاوت کیجئے آیت نمبر تیس سنائیے آیت نمبر بائیس سنائیے آیت نمبر اکیس سنائیے آیت نمبر انیس آٹھارا آہ انیس آٹھارا سترہ سولہ خاندرہ جوڈرہ بارہ پیارہ دس نو آت ست ست پانچ چار تین دو کتاب ایک جی بھیجوا سکتے ہیں بالکل ہاں جی وہاں سے سوال ہو سکتا ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز نے مائک ہے کسی بچی کے ذریعے سے بھی سوال کرنا چاہیں کر سکتی ہیں یہ سوال میرے پاس آیا ہم حفاظ سے متشابیہات یاد نہیں ہوتے غلطیاں آتی ہیں ان بچوں نے کتنی محنت کیا ان کو اتنا یاد کیسے ہو گیا میں بھی جیتا ہوں جواب جی اور صاحب سوال فرمائیں جی حافظ صد اللہ سے ہی سوال ہے صفحہ نمبر چار سو کی پہلی آیت جی ذالک تقدیر العزیز العالی سید جی صیحت آخری حرف یا آخری آیت ایک منٹ ذرا کھولنے دیجئے بات ہے حضرات ابھی تک چار سو صفحے کو کھول نہیں سکے